بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش شام دید آج سولہ ستمبر دوہزار چوبیس بروز منگل سعودی عرب کی شام تک اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں ویسیم اگر آپ سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں تو انفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں بل ایکن کو پریس کی جگہ آج کے نیوز پلٹن کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی محمجو نے روس کی بلند ترین چوٹی سر کر لی سعودی محمجو محمد امین شریف اور خالص صحاوی نے روس کی بلند ترین چوٹی البرز کو سر کر لیا سبق ویب سائٹ کے مطابق روس کی البرز چوٹی سطح سمندر سے پانچ ہزار چیسو بھیانیس میٹر بلند ہے جہاں پہنچ کر محمجو نے سعودی عرب کا پرشم لہرہ دیا محمجو محمد امین شریف نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے روس اور پورے یورپ کی بلند ترین چوٹی سر کرنے کا خواب پورا کر لیا مگر اس مشکل کے باوجود ہم کامیاب ہوگے دوسرے محمجو خالص صحاوی نے کہا کہ چوٹی سر کر کے ہم نے سعودی نوجوانوں کے قائم کردہ ریکارڈ میں ایک اور ریکارڈ شامل کر لیا ہے ہمیں اس ریکارڈ پر خوشی اور فخر ہے جسے قائم کرنا سخت موسم کی وجہ سے انتہائی مشکل تھا جنرل فہد السمان سے امریکی افاظ کے نائب سرپراہ کی ملاقات سعودی مشترکہ فورس کے سرپراہ جنرل فہد بن حمد السمان سے امریکی افاظ کے نائب سرپراہ چارلز کو پر نئے ملاقات کی ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی مشترکہ فورس کے صدر دفتر ریاض میں ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان عسکری تعاون پر بات چیت ہوئی دونوں عسکری رہنماؤں نے مشترکہ مشکل کے دعویٰ دلچسپی کے مصدر دمور پر تبادلہ خیاد کیا ہے ملاقات کے اقتدام پر امریکی افاظ کے نائب سرپراہ کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی ہے پاکستان نے سعودی شہریوں کو ویزے سے استثناء دیتیا پاکستان نے سعودی شہریوں کو ویزے سے استثناء دینے کا اعلان کیا ہے سبق ویب سائٹ کے مصابق سعودی شہریوں کے علاوہ جسی سے ممالک کے شہری پاکستان میں ویزے لیے بغیر ملک میں داخل ہو سکتے ہیں اور وہاں نوے دن تک قیام کر سکتے ہیں پاکستان کے حکومت نے کہا کہ ویزا پالیسی میں تبدیلی کے بعد جسی سے ممالک کے شہریوں کو پیش کی ویزا دینے کی ضرورت نہیں رہی وہ ویزا لیے بغیر ٹورزم یا کوروبار کے گھر سے پاکستان آ سکتے ہیں اور نوے دن تک قیام کر سکتے ہیں تیاروں کی منتقلی قومی برشم کا ہوا اور روایتی رکس جگہ جگہ جشن کا سما سعودی ارلائن کے تین پرانے تیاروں کی جدہ سے براستہ کسیم ریاض منتقلی کا عمل ایک جشن کی صورت اختیار کر چکا ہے کاروان جس جس علاقے سے گزر رہا ہے سعودی قومی برشموں کاہوے اور روایتی رکس کے ساتھ خیر مقدم میں پیش پیش رہے ہیں یعاد رہے کہ سعودی ارلائن کے تین پرانے تیاروں کو جدہ سے ریاض منتقل کیا جا رہا ہے جہاں انہیں ریاض سیزن بولیورڈ رنوے زون میں رکھا جائے گا پرانے تیاروں میں ریسٹورنٹ اور کافی شاپس وغیرہ بنائی جائیں گی تیاروں کے جدہ سے ریاض منتقلی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں خصوصی ٹالرز پر تیاروں کی باڈی کو لادھا گیا علاق مری کے مطابق ریاض کے قریب پہنچنے پر تیاروں کے کاروان کا استقبال الداہا بینڈ نے کیا ویڈیو کلیپ میں سعودی بینڈ کو روائدی گیت پیش کرتے ہوئے دکھایا گیا جو جنگوں کے دوران دشمنوں کے دلوں میں دہشت بیدانے کے لیے پیش کیا جاتے تھے خندمہ پہاڑ جہاں سے مکم کرمہ کا نظارہ کیا جا سکتا ہے مکم کرمہ میں واقع خندمہ پہاڑ اپنے بہترین محلے وقوع کی وجہ سے شہریوں اور زائدین کے لیے کشش کا باعث ہے مجد و حرم کے قریب واقع ہونے کے باعث پہاڑ سے شہر مقدس کا خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے سعودی خبرس اجنسی ایس پی کے مطابع گزشتہ دنوں مکہ میں ہونے والی بارش سے اہل مکہ بڑی تعداد میں پہاڑ پر تفریق کریے گئے ایس پی کے فوٹوگرافر نے پہاڑ کے بلند مقام سے شہر مقدس کی خوبصورت تصاویر بنائی ہیں جن میں مجد و حرم کے علاوہ شہر کے قدیم اور جتید علاقوں کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں پہاڑ کے شمار میں المصفلہ محلہ ہے جبکہ جنوبی سمت جرول کا علاقہ ہے پہاڑ کا مشرقی علاقہ سیکنڈ ڈرنگ روڈ کا منظر پیش کرتا ہے جبکہ مقربی جانب مکہ کے قدیم علاقے کو دیکھا جا سکتا ہے ایک ہفتے میں گیارہ سو سے زیادہ موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئیں سعودی محکمہ ٹریفک نے متعدد خلاف ورسیوں پر مختلف شہروں سے ایک ہزار ایک سو چھتیس موٹر سائیکلیں ضبط کر لی سبق ویب سائٹ کے مطابق آٹھ سیزمبر سے چودہ سیزمبر تک مختلف شہروں سے موٹر سائیکلیں ضبط ہوئی ہیں محکمہ ٹریفک نے کہا کہ سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں جدہ میں ضبط ہوئی ہیں جن کی تعداد پانسو پچھانوے ہیں محکمہ ٹریفک نے کہا دوسرے نمبر پر مدینہ منورہ ہے جہاں ایک سو چھے جبکہ ریاض تیسرے نمبر پر ہے جہاں 96 موٹر سائیکلیں ضبط ہوئی ہیں تائف میں 78 مکم کرمہ میں 32 اسیر میں 24 اور مشرقی ریجن میں 75 موٹر سائیکلیں ضبط ہوئی ہیں محکمہ ٹریفک نے کہا ٹریفک قوانین کی قناب بردی پر موٹر سائیکل ضبط ہوگی اور یہ کسی بھی حال میں ناقابلے واپسی ہیں محکمہ نے موٹر سائیکل چلانے والوں کو سختی کے ساتھ حضائد کی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں مکم کرمہ میں تیز ہوا حد نکاح متاثر ہونے کا امکان محکمہ موسمیان نے کہا کہ آج پیر کو مکم کرمہ ریجن میں تیز ہوا چلے گی جس کے رفتار چالیس اور انچاز فی گھنٹہ کے درمیان ہوگی سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا کہ مکم کرمہ شہر کے علاوہ ریجن کے دیگر شہروں میں یہ کیفیت شام چھ بجے تک رہے گی خورمہ الماویہ تربا رنیا خلیص کامل اور جموم زیادہ متاثر ہوں گے جہاں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے محکمہ نے کہا اس سے ملتی جلتی کیفیت جزان ازیر اور بہا میں بھی ہوگی جہاں بعض علاقوں میں ہلکی بارش بھی ہوگی محکمہ نے بتایا کہ مدینہ منورہ اور نجران ریجن میں مطلع بردود رہے گا اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے مدینہ منورہ کے حوالے سے محکمہ نے کہا کہ وادی الفرہ الحناکیہ المہد اور علولہ اور خیبر میں یہ کیفیت شام سات بجے تک رہے گی سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بحبود نے یوم الوطنی پر پر پرائیوٹ اور نون پروفیٹ سیکٹر میں چھٹی کا اعلان کیا ہے اخوار ٹونٹی فور کے مطابق وزارت کے بیان میں بتایا گیا کہ پیر تئیس ستمبر دوہزارت چھوٹی ہوگی سعودی عرب میں قومی دن پر چھٹی دی جاتی ہے ہر سال تئیس ستمبر کو سعودی عرب میں قومی دن منایا جاتا ہے وزارت کا کہنا ہے کہ یہ قانون محنت کے ایگزیکٹیو ریگولیشنز کے آرٹیکل چوبیس کے مطابق ہیں اور ہر کفیل کو اور آجر کو اس پر عمل کرنا چاہیے سکول بس راستے میں خراب ہوگی سعودی خاتون میں طلبہ کو مہمان بنا لیا سعودی عرب کی الخرج کمیشنری میں سکول بس خراب ہونے پر ستائیس طلبہ کو اپنا مہمان بنانے والی سعودی خاتون کے مسالی کام کو اس رہا جا رہا ہے سعودی خاتون کا کہنا تھا کہ بس خراب ہونے پر بچے دھوپ سے بچنے کے لیے سائے کی تلاش میں تھے میں انہیں گھر لے کی سبق نیوز کے مطابق ایک پرائیوٹ سکول کی بس دوپہر کے وقت خراب ہوگی بچے بس سے اتر کر ایک گھر کے باہر گاڑی کے لیے بنائے گئے شیٹ کے نیچے چلے کے دھوپ کی تفش سے بچنے کے لیے بچے پریشان تھے سعودی خاتون نے بتایا کہ بچوں کا شور سن کر مکان سے باہر رہے تو یہ دیکھ کر پریشان ہوگی کہ شدید گرمی میں کئی بچے سائے دار جگہ کی تلاش میں تھے بعض بچے تو بھاقائیتہ رو بھی رہی تھے جب یہ منظر دیکھا تو بھوری طور پر بچوں کو گھر میں لانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ انہیں دھوپ کی تپی سے بچائے چاہ سکے سعودی خاتون نے سکول انتظامی کے جانب سے دوسری بس کے آنے تک بچے خاتون کے مہمان بنے جہاں انہیں پانی اور جوس بھی فراہم کیا گیا دوسری بس ایک گھنٹے میں پہنچ گئی جس پر تمام بچے خاتون کا شکریہ دا کر کے اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو کے خاتون کا کہنا تھا مجھے بچوں کی خدمت کر کے اور انہیں گرمی سے بچا کر دلی سکون ملا ہے سعودی ذکار ٹیکس اور کسٹروم اتھارٹی کے تین ملازمین رشوت لینے کے سام میں گرفتار سعودی عرب میں انصداد بدنوانی کی اتھارٹی نظاہہ نئے وزارت داخلہ کے تعاون سے رابع میں کنگ عبداللہ پورٹ پر زکار ٹیکس اور کسٹروم اتھارٹی کے تین ملازمین کو چھ مقیم غیر ملکیوں سے رشوت لینے کے سام میں گرفتار کیا ہے اکبار ٹونی فور کے مطابق نظاہہ نتوار کو بیان میں کہا کر رشوت میں لیگی جو رقم ہے وہ دو اشاریہ دو سو چونتیس میلین ریال تھی یہ رقم ممنوع پٹرولیوں مسنوار ڈیزل کے تین سو بہتر شپنگ کنٹینرز کی سمگلنگ برامدات میں سہولت دینے اور تجارتی داروں کا نام استعمال کرنے کے عوض قسطوں میں وصول کی گئی یہ تمہارا اب تک کا نیز بریٹن ہم سید ورحم قبروں کے لیے ہمارا شام بارہ بچے کا نیز بریٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ذاتے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا السلام علیکم